دکٹر شیری مزاری میری ہیڈ اپ ڈپارٹمنٹ ہوتی تھی الیکشن جب لڑتا تھا کلاس ری پرزینٹیو کے تو ڈکٹر شیری مزاری اس وقت جو تھی وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتی تھی وہ دوسرے گروپ کو سپورٹ کرتی ایک دو دفعہ میں نے الیکشن جیت لیا اسے دفعہ انہوں نے میری گیر آزری میں الیکشن کرا دیا اور میرے جو میرے بوڑتے ایک دو ریجیکٹ کر دی یوٹیوب چینل کا خیال کان سے آیا یوٹیوب کا جو آپشن تھا وہ میں اپنے کتھارسز کے لیے شروع کیا تھا میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں رسک بھی فرام کرے آپ کی جو یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں وہ کون ایڈٹ کرتا ہے اور تھم نیل کون بناتا ہے وہ تھم نیل دیکھ کے آپ کو نہیں پتا جانتا ہے کس اناڑی نے بنائے میں میں دوسروں کے تھم نیل دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ ایسے میں کیوں نہیں بنا سکتا ہے کوئی ابھی ٹیم نہیں ہے مجھے سب کام خود کرنے پڑتے ہیں اپنے اس موبائل فون پر کرنے پڑتے ہیں تو اس وقت آپ یوٹیوب سے کتنے پیسے کمار ہیں تو ایفریج جو ہے ابھی یہی پندرہ سو دو ہزار آپ یہ کبھی سوچتے ہیں کہ میں نے آج اس کو پکڑنا ہے اور اس سے یہ چیزیں نکلوانی ہے کبھی کسی کو انٹرویو کرتا ہوں تو میں اپنے دل میں بالکل صاف اور شفاف ایک نیت کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ جاتا ہوں ہاں اگر اچھا سوال ذہن میں آج ہے تو میں اس پر انجوائی کرتا ہوں تو مجھے میں مانتا ہوں غصہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں پر اور ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو بیانیاں ہیں یہ جو ہے میں موٹیویٹیڈ ہے سمی ابراہیم کے ساتھ وہ سوال ریپیٹ ہوتا ہے لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں یا یہ طریقہ کا صحیح نہیں ہے ایک سوال کیا اس کا جواب نہیں ہے تو آپ آگے بڑھیں میرے دل میں یہ نہیں تھا کہ اس کو پکڑنا میں دیکھتا ہاں سوشل میڈیا پر اوہ جی متیولہ انٹرویو کرنا لگا ہے پتنی کیا ہو جائے گا میں اس چیزوں سے امپریس نہیں ہوتا لوگ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا انکر جو ہے ترے اس کے فالورز ہیں ایک سیریس سوال کیا جا رہا ہے اور وہ تنس اور سرکازم مزاق کے پیرائے میں جواب دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس سنجیدہ جواب جانے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ پہ پیٹی اے والی اعظام لگاتے ہیں کہ آپ جانتداری کرتے ہیں نون لکھ کی طرح اگر نواز شیف کے اترہ میں قریب ہوتا یا مریم نواز کے تو کم ان لوگوں نے مجھے ایک انٹرویو تو دے دیا ہوتا چھبیس سال میں کتنے انٹرویو دیا نواز شیف نے مجھے کتنے انٹرویو دیا آصف زرداری نے کتنے انٹرویو دیا بلاول گھٹو نے گھر بھی آئے افسوس بھی کیا آپ کو کبھی لفافہ اخر ہوا ہے نظرین جیسے سیاست میں نظریات کی بہت اہمیت ہوتی ہے اسی طرح صحافت میں بھی نظریات کی بہت اہمیت ہوتی ہے لیکن آج کے دور میں جہاں بہت کم نظریاتی سیاستدان ہیں وہیں پر بہت کم نظریاتی صحافی بھی نظر آتے ہیں لیکن آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنے پورے کریئر میں اپنے نظریات کے ساتھ کھڑے رہے ہیں چاہے جتنا بھی مشکل وقت آیا انہوں نے اپنے نظریات کا دفاع کیا ہے متی علا جان صاحب میرے اور آپ سب کے پسندیدہ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا سر سب سے پہلے تو ہم میں چاہوں گا کہ آپ کا پرفائل تھوڑا سا انٹرگو کروں تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو صحافتی کریئر ہے آپ کا وہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا لیکن بیسیکلی تو آرمی فیملی بیک گراؤنڈ ہے سکول پشاور سے میٹرک کیا اس کے بعد میٹرک کے فورم بعد جیسی بھی کاؤکول میں چلے گئے اس سے کیڈٹ ہوتے تھے میرے فادر آرمی میں کرنل تھے میرا بھائی میجر تھا ابھی بھی فیملی میمبرز بہت سے آرمی میں تھے تو آرمی میں گیا ساڑھے تین سال کاؤکول اکیڈمی میں گزارے تو وہاں پہ فوج کا ایک خاص بڑا سٹرک ڈسپلن ہوتا ہے تو طبیعتاً جو ہے میں شاید بول چال کے حوالے سے سوچ کے حوالے سے میں وہاں پہ فٹ نہیں ہو سکا تو نائنٹین ایٹی ایٹ میں میں ویڈرا ہوا لیکن اس سکت تک میں وہاں سے ایف ای سی میں کر چکا تھا اور ایف ای سی کے بعد میں نے پھر بی اے کیا ایچ ایٹ کالج اسلامباد سے اور ایچ ایٹ کالج کے دوران ہی میں نے ریڈیو پاکستان جوائنٹ کیا ایس ای سٹوڈن انگلیش نیوز پڑھتا رہا ریڈیو پاکستان میں سپتمبر نینانوے سے لے کے جون نینانوے تک سپتمبر اناسی سے لے کے جون نینانوے تک دس سال ریڈیو کیا مگر اس توران میں نے پھر قیدی آزمی انورسٹی میں ماسٹرز کیا دیفنسل سٹریجک سٹڈیز میں اور پھر اس کے بعد ایمفل کی کوشش کی لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہوا اور انسٹیٹیوٹ آز سٹریجک سٹڈیز میں ایک سال میں نے کام کیا ریسرچ فیلو اور اس کے بعد پھر نینٹی فائیب میں پریکٹیکل جرنلیزم میں آیا جنوری نینٹی فائیب میں فرنٹیر پوست میں اس کے بعد دو سال وہاں فرنٹیئے پوسٹ میں رہا انگلیش جنرلزم میں کوٹ رپورٹنگ شروع کی وہاں سے اس کے بعد پھر این این آئی میں میں نے دو سال کام کیا این این آئی میں انگلیش اور اردو دونوں زبانوں میں رپورٹنگ کی زیادہ سپریم کوٹ کی رپورٹنگ ہی کرتا رہا پھر اس کے بعد میں پاکستان ٹیلی ویجن میں وہاں پہ سیلیکٹ ہوا پورے پاکستان سے ہزاروں اپلیکنٹ سے اس میں سے ہم تین لوگ سیلیکٹ ہوئے دو نے جوائن کیا میرے ساتھ نبیہ محمود بھی تھی اور پی ٹی وی میں تقریباً میں نے چار سال گزارے اور اسی دوران میں نے پی ٹی وی میں نیشنل ایوارڈ بھی من کیا وہ جو بھارتی تیارہ اگواہ ہو گیا تھا اس کو نیپال لے کر گئے تھے تو میں نیپال بھی ٹرائیول کیا وہاں پہ انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ کی پی ٹی وی کے لیے اور اس پہ مجھے نیشنل ایوارڈ بھی ملا پی ٹی وی کا اور اس کے بعد میں لنڈن میں سکولرشپ پہ سیلیکٹ ہو گیا اور لنڈن میں سٹی یونیورسٹی اف لنڈن میں میں نے ماسٹرز کیا انٹرنیشنل جنرلزم میں اور پھر جب واپس آیا پی ٹی وی میں اس کے بعد پھر میں انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ سیکٹر میں چلا گیا انٹر نیوز ایک تنظیم تھی جو پورے پاکستان میں جو نئے نئے ریڈیو سٹیشنز آ رہے تھے پیمرا کے لائسنسٹ ان ریڈی سٹیشنز کے جو سٹاف تھا ان کو جنرلزم کی رپورٹنگ کی ٹریننگ دینے کے لیے پورے پاکستان میں ٹرابل کیا اور پھر میڈیا لاؤز کے حوالے سے ریسرچ کی پیمرا لاؤز کے حوالے سے ریسرچ کی تو تین سال انٹرنیشن میں بھی کیا اور پھر اس کے بعد واپس جنرلزم کی طرف دل چورایا اور رویٹرز تیلیویزن میں نے جوائن کیا ایک سال تک رویٹرز تیوی کے لیے اسلامباد میں میں ان کا کنٹری کرسپونڈنٹ رہا ہوں اور رویٹرز تیلیویزن کے بعد پھر دون نیوز تیلیویزن جو انگلیش میں تھا دون انگلیش اس کو جوائن کیا اور دون نیوز انگلیش میں چار سال میں نے کام کیا اور پھر بعد میں وہ اردو ہو گیا تھا اور اس طرح دون نیوز میں میں نے صاحفیوں کے حوالے سے اپنا گریبان کے نام سے پروگرام بھی کیا اور پھر دون نیوز میں کچھ معاملات زیادہ ٹھیک نہیں تھے تو پھر میں دون نیوز چھوڑ کے وقت نیوز میں آ گیا چھ سال نوائی وقت گروپ کے ساتھ کام کیا نوائی وقت اخبار میں کولمز بھی لکھے ایڈیٹوریل پیج پہ پروگرام بھی کیا اپنا اپنا گریبان کے نام سے اور پھر جو ہے یہ دوہزار اٹھارہ کی مسیوت آگئی سے پہلے جو سیاسی انجنیرنگ ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے انہوں نے جو ممکنہ بولنے والے صحافی تھے انہوں نے سب کو پریشر ڈالنا شروع کیا ہمارے لئے تھرائٹ الیلرٹس بھی نکالی گئی ہم پہ اٹیکس بھی ہوئے اور الیکشن کے فورم بعد جو ہے میرا پروگرام بھی بند کر دیا گیا جب عمران خان کی حکومت آئی اور پھر کچھ عرصے بعد وقت نیوز ٹیلی ویجن ہمارے ٹی وی چینل ہی بند کر دیا گیا اور پھر میں اس وقت سے اب تک اپنا یوٹیوب چینل ایمچہ ٹی بھی جو ہے اس کو کر رہا ہوں اور ابھی بھی فیلڈ میں ہوں ریپورٹنگ کر رہا ہوں اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ تو خود فیلڈ میں سائی ریپورٹنگ کرتے ہوں تو یہ ایک مختصر میرا پروفائل سٹوری ہے آپ کے والد صاحب ان کی کیسی شخصیت ہے اور وہ آپ کو دراصل کیا بنانا چاہتے تھے والد صاحب کو بڑے دبانگ فوجی افسر تھے فوج کو بہت پسند کرتے تھے مگر وہ بھی جس طرح فوج کو پسند کرتے تھے وہ کافی پڑے لکھے تھے اور سگنل کور سے ان کا تعلق تھا اور گارڈن کالیج سے وہ پڑے تھے آرمی انہوں نے جوائن کی اور بطور میجر انہوں نے چائنہ سے ماسٹرز کیا پیکنگ یونیورسٹی اس وقت ہوتی تھی اب بیچنگ ہے چینیز لینگویج میں اور 44 کنٹریز میں انہوں نے دسٹنکشن حاصل کی چینیز لینگویج کے اندر اور وہ انٹرپیٹ کرتے تھے چینیز کے مختلف جو ڈائلیکٹ ہوتے ہیں تو چینیز کے لیے دو چینیز ڈائلیکٹ کے بیچ میں وہ انٹرپیٹر کے طور پہ بھی پاکستانی سٹوڈنٹ وہ انٹرپیٹ کرتے تھے آرمی کے میجر تھے تو چینیز میں ماسٹرز کرنے کے بعد وہ واپس آئے پھر از ای لیفٹینین کرنل انہوں نے ماسٹرز کیا پلیٹیکل سائنس میں گول میڈل لیا پشاور یونیورسٹی سے پھر پشاور یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹرز کیا فیلسٹری میں اس میں بھی گول میڈل لیا اور لاسٹ جو ان کی پوسٹنگ تھی آرمی میں وہ نیشنل کیڈٹ کور خیبر پکتونخواہ نڈیوی اپپی اس وقت ہوتا تھا اس پورے صوبے میں جو کالیجز میں نسی سی اور ڈیوی جی بیمن گارڈ کی ٹریننگ کی اس کو وہ لیٹ کرتے تھے اور جب وہ ریٹائر ہو گئے تو انسیٹیوٹ آسٹریجک سٹڈیز سے ان کو دعوت آئی کہ جی آپ ہمیں جوئن کریں کیونکہ ان کی اکڈیمک والیفکیشن بہت غیر معمولی تھی اور پھر وہ یہاں پہ آٹھ نو سال انہوں نے انسیٹیوٹ آسٹریجک سٹڈیز میں ازا ہیڈ اف تی چینل ڈیسک کام کیا اور انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی ہزارہ فرنٹ کے نام سے الیکشنز بھی لڑے انہوں نے اور ہزارہ میں انہیں بارہ اور اب انہیں اٹھارہ جو ہے وہاں پہ الیکشنز بھی لڑے انہوں نے وہ بولتے تھے نظریات کی بات کرتے تھے جمہوریت کی سیاست کی آئین کی بات کرتے تھے کیونکہ کافی ایکیڈیمی کے لیے وہ بہت شرونگ تھے اور جنرل زیاء اللہ کو پسند نہیں کرتے تھے بھٹو فیملی کو بہت لائک کرتے تھے بینظیر کو لائک کرتے تھے ان کے نظریات کو لائک کرتے تھے تو ہم نے بیسیکلی جو پولیٹیکل ایڈیالوجیز اور نظریات ہیں میں سمجھتا ہو میں نے فادر سے بہت انسپائرڈ ہوں اور اسی وجہ سے میں بلیف کرتا ہوں نظریات پہ سیاست پہ جمہوریت پہ آئین پہ اور وہ چیز جو ہے میں نے ان سے انہیرٹ کی ہیں جب ان کی کمپین چلنی تھی اس وقت آپ کی ایج کتنی تھی اس وقت میں نے بہت ان کے ساتھ ٹرائول بھی کیا کمپین میں بقیادہ حصہ لیا میں میں ان کا حصہ لیتا تھا ٹرائول بھی کرتا تھا چھٹیاں لے لیتا تھا درائول بھی کرتا تھا کورا اپنا ہزارے کا علاقہ گھومیا پھر ابھی ان کے ساتھ میں نے کافی ٹائم گزارا اور میں بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور وہ چیزیں ابھی بھی میرے ساتھ چل رہی ہیں اور جو باتیں وہ کرتے تھے آج خود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے تو ان کو بہت پہلے سے بہت ساری چیزیں وہ بتاتے تھے کہ یہ ملک میں کیا ٹھیک ہو رہا ہے کیا غلط ہو رہا ہے اور وہ آلویز یہ کہتے تھے کہ اگر جمہوریت نہیں ہوگی اور اگر آئین اور پارلیمنٹ کی والا دستی نہیں ہوگی تو پھر یہ ملک نہیں چل سکتا آپ نے کبھی پھر سیاست میں آنے کا سوچا یا انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ سیاست کی طرف آئیں میں بنیادی طور پر زیادہ زیادہ جو میں نے سیاست کی ہے وہ کالج کے اندر میں نے اپنی ایک تنظیم بنایا تھی آل پاکستان سٹوڈنٹ یونین اسوسییشن اور اس فورم کے اوپر میں تمام یونینز کو کٹھا کیا تھا کالج میں اپسوا کے نام سے اچھ ایٹ کالج میں اور ہم لوگ ملکے مظاہرے بھی کرتے تھے تو رائٹس کے لیے آواز بھی اٹھاتے تھے بڑی پروٹیسٹ بھی کی مسلمان رشدی کے خلاف بھی جو بہت بڑا ایک مظاہرہ ہوا تھا اس میں بھی ہم لوگوں نے پرٹیسپیٹ کیا تھا کالج کی طرف سے اور بہت سینے پروٹیسٹ میں حصہ لیا کالج میں تو پھر یونیورسٹی میں میں کافی ایکٹیب تھا سوشلی میں نے کسی یونین کو تو جوائد نہیں کیا تھا لیکن پولیٹیکلی میں ارگنائز کرتا تھا میں اپنے کلاس کا الیکٹیڈ ریپرزیٹیٹیو بھی رہا ہوں کالج میں ڈاکٹر شیری مزاری میری ہیڈ اوڈ دپارٹمنٹ ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد کالج میں ڈاکٹر شیری مزاری جب میں نے آیا اس فیلڈ میں جنرلزم کی فیلڈ میں تو جنرلزم میں میں نے جو ہے پریس کلپ کی پولیٹیکس میں کافی ایکٹیو پٹیسپیٹ کیا جاگو گروپ کے نام سے میں نے نیشنل پریس کلپ اسلامباد میں ایک پینل کا لانچ کیا بہت سارے دوستوں نے مل کے یہ چیز کی اور دوہزار گیارہ میں یہ بنا تھا جاگو گروپ اور آج تک ہم اس گروپ کی شنافت کے ساتھ ہم ہیں اور گو کہ اس طرح ہم ایکٹیو نہیں ہو پا رہے جس طرح دوسرے گروپ ہوتے ہیں اس کی وجہ ہماری اپنی پروفیشنل انگیجمنٹس اتنے زیادہ ہیں مگر میری کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جو پولیٹیکل آرڈیالوجیز ہوتی ہیں انسان کو ان آرڈیالوجیز کے ساتھ جینا چاہیے ورنہ کہتے ہیں نا اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا اچھا اس دن بھی شیری مزاری صاحبہ کے ساتھ بات رہیتی ہائی کورٹ میں تو وہ بھی تھوڑا سا بتائیں وہاں پہ کیسا وقت گزرا اور کیسا وہ شرارتیں کوئی ایسی چیزیں واقعات یاد ہیں شیری مزاری صاحبہ بہت سی باتیں تھیں ڈاکٹر شیری مزاری اب بھی مجھے ملتی ہیں تو وہ اسی طرح مجھ سے پیش آتی ہے جیسے کائدی آزم یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ پیش آتی ہے میں الیکشن جب لڑتا تھا کلاس ریسے پرزینٹیٹیو کہے تو ڈاکٹر شیری مزاری اس وقت جو تھی وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتی تھی وہ دوسرے گروپ کو سپورٹ تو وہ ملہ گزہ آپ آئے جنے لکھا رہے ہیں ایک دو دفعہ میں نے الیکشن جیت لیا اچھا تو تیسے دفعہ انہیں میری گہرازری میں الیکشن کرا دیا اور میرے جو میرے بورد تھے ایک دو ریجیکٹ کر دیں میڈم کے ساتھ چلتا رہتا تھا کاشیدگی رہتی تھی وہ کہتی تھی کہ کلاس ریپرزنٹیٹیو ہو تو جو کچھ بھی کلاس میں ہوگا تو you are not کلاس ریپرزنٹیو you are class responsible تو مجھے زیادہ تار مجھے کافی کھچائی کرتی جاتی تھی میڈم لیکن ہم بھی انہیں سوال جواب بہت زیادہ کرتے تھے اور وہ سوال جواب کی یادی نہیں تھی اتنی وہ اپنی کلاس کا لیکچر جو ہے جو تیار کر کے آتی تھی وہ لیکچر پورا کر کے جاتی تھی اور زیادہ ڈسکیشن کی بجائی نہیں تھی اور خاص کر ان سے اگری کرنے کے تو بالکل اجازہ نہیں ہوتی یعنی جمہوری شکسیت یا زاری صاحبہ نہیں جمہوری ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے جمہوری نہیں ہے انہیں نے ہمیں اتنا کچھ بتایا مانگر تھوڑے سے ان کے کچھ ایسے روائیت تھے جو آج انہیں جس طریقے سے پی ٹی آئی کو جائنٹ کیا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ وہ ماضی میں جو کچھ بھی انہیں کیا شاید یہ ہی ہونا تھا پھر انہیں پی ٹی آئی جائنٹ کرتی ایک وہ کوئٹہ کا ٹریپ آگیا کچھ اے ٹکٹس آگئے تو انہیں نے قرآن دازی کی کہ کون کون کوئٹہ جائے گا تو میڈم نے کچھ جو سٹوڈنٹس ہیں میرے سمیت جن کو وہ شاید لائٹ نہیں کرتی تھی انہیں نے ان کے نام جو ہے وہ قرآن دازی میں بڑے طریقے سے وہ آؤٹ کر دی وہ تو کافی اپنے پروٹیس کیا بڑی بیاس بہت ہے تو میں بھی ریڈیو میں خبریں بڑتا تھا تو میڈم جب کوئٹہ میں کہیں ٹریپل کر رہی تھی سٹاف کالیج جا رہی تھی تو کس نے ریڈیو لگایا وہاں تھا تو میں خبریں پڑھنا ہوں گا دس پڑھے کی خبریں پڑھتا تھا انگلیش کی تو مجھے سٹوڈنٹس نے امتایا کہ اچانک ریڈیو پہ آواز آئی this is matiula jaan the news read by this is radio pakistan news read by matiula jaan میڈم نے ایک دم بس میں آبا ہوں گا بند کرو بند کرو یہ کہاں سے آگیا تو کافی کچھ چیزیں اچھا وقت گزرا اور بھی ہمارے بڑے اچھے استاد تھے نظیر حسین صاحب تھے میڈم زیبہ تھی میڈم فروا تھی ڈاکٹر شیری مزاری نے ظاہری بات ہے پوری ٹیم کو لیٹ کرتی تھی تو ہم نے بہت کچھ سیکھا ڈاکٹر ریفت حسین بھی ہمیں پڑھاتے تھے تو بڑا اچھا وقت گزرا بہت ایکٹیو وقت گزرا اور میں سمجھتا ہوں کہ قیدیعظم یونیورسٹی جو ہے پاکستان کا ایک بہترین ادارہ ہے اور بدکسپتی سے وہ یونیورسٹی جو ہے اب وہ یونیورسٹی کے اندر ایتھنک بنیادوں پر گروپنگ ہوگی ہے بلوڈ سٹوڈنٹ پشتون سٹوڈنٹ سندھی سٹوڈنٹ پنجابی کونسل یہ بہت بدکسپتی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ دی ہے کہ جنرل زیولک جیسے جو فوجی آمر ہیں انہ نے اس قوم کو سیاسی نظریات کی بنیاد پر اختلاف کا حق دینے کی بجائے لسانی بنیادوں پر اس قوم کو تقسیم کیا اور کراچی میں بھی جہی کیا ایم کیم بنوائی تو یہ ہی وجہ ہے جب آپ سیاسی نظریات نہیں رکھتے سیاسی سوچ نہیں رکھتے تو پھر آپ لسانی بنیادوں پر تقسیم ہو جاتے ہیں اور اپنی قومیت کی بنیاد پر اور قومیت کی بنیاد پر جو لوگ سیاست کرتے ہیں وہ ریزننگ نہیں کر سکتے وہ دلائل نہیں دے سکتے وہ غلام ہوتے ہیں اپنی قوم پرستی کے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں نظریات جو ہے وہ ہر شخص کے ہونے چاہیے اپنی قوم سے ہٹ کے اچھی بات ہے قوم پر فخر کرنا چاہیے پنجابیوں کو اپنے کلچر پر فخر کرنا چاہیے پشتون کو اپنے کلچر پر فخر کرنا چاہیے سندھیوں کو اپنے کلچر پر فخر کرنا چاہیے بلوچیوں کو اپنے کلچر پر فخر کرنا چاہیے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے کلچر کا اعتراف کرنا چاہیے مگر اگر آپ اس کلچر کو سیاست مقاصد کے لیے استعمال کریں گے کہ کیونکہ تم پتھان ہو مجھے وارڈ ہو سندھی ہو مجھے وارڈ ہو پشتون ہو وارڈ ہو بلوچی ہو پنجابی ہو وارڈ ہو تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ دلائل کو سپیس نہیں دے رہے تو میں سمجھتا ہوں اس لیے نہ صرف یہ کہ نظریاتی سیاست ہونی چاہیے بلکہ صحافت میں بھی کچھ صحافی ایسے آگے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے سیاسی سوچ کیا ہوتی تو صحافت کے اندر بھی کہتے ہیں یار عامریت اچھی ہوتی ہے عامریت میں ترقی ہوتی ہے ان کو اتنی اکل نہیں ہوتی کہ عامریت میں جو کچھ بھی ان کو ترقی نظر آ رہی ہوتی ہے معاشرہ گل سرڑا ہوتا ہے معاشرہ میں جب بولنے کی ازادی نہ ہو تحریر کی ازادی نہ ہو تقریر کی ازادی نہ ہو سوچ کی ازادی نہ ہو فکر کی ازادی نہ ہو آپ کو بولنے کا انداز نہ ہو ایک دوسرے کو بحث مبایسہ ایک ہلدی ماحول کے اندر برداشت کرنے کا آپ کے اندر ماحول نہ ہو ترب کے ذریعے ملتی ہیں تو پھر آپ کیسے وہ معاشرہ جو ہے معاشرے کی ترقی صرف سڑکوں اور پلوں اور وہ بریجز سے نہیں بنتی یا فیکٹریوں سے نہیں بنتی آپ کی سوچ سے بنتی ہیں اور یہ سوچ ہے جو معاشرے کو آگے لے کے جاتی ہے نہ کہ کوئی موٹر وے یا سڑک ہوتی ہے تو مجھے افسوس ہے کہ جن سیاسی لیڈروں نے عاملیت کی گود میں جنم لیا ان کو بھی جب تھوڑی سی سوچ پیدا ہوئی اور انہوں نے معاشرے میں پیدا کرنے کی کوشش کی تو ان کو بھی دبایا گیا اور ان کو بھی ختم کیا اور آپ دیکھ لیں عمران خان جو ہے یہ بالکل کوئی سیاسی سوچ نہیں ہے ان کی ان کی سوچ جو ہے وہ سیاست ہے کرپشن ہے مذہب کا استعمال ہے اور فوج کو ساتھ ملا کے سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے کنفیوز جو سیاسی لیڈر ہیں انہوں نے ایک پوری نسل کو بھی کنفیوز کر دیا ہے جو اب یہ سوال کرتی ہے کہ جمہوریت اچھی ہے یا عاملیت میرے خیال میں کوئی آپشن نہیں ہے کوئی چائس نہیں ہے جمہوریت ہی واحد زندگی کا ڈھنگ ہے جینے کا اب سر تھوڑا یوٹیوب چینل کی طرف آتے ہیں تو کب آپ نے یہ سوچا کہ اب مجھے الیکٹرونک میڈیا کو فائنلی کوٹ کر دینا چاہیے اور یوٹیوب چینل کا خیال مشورہ یہ کہاں سے آیا دیکھیں میں نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ الیکٹرونک میڈیا کو کوٹ کر دینا چاہیے میں تو ابھی بھی سوچتا ہوں کہ مجھے اگر کئی اچھی جاب مل جائے تو کرنی چاہیے کیونکہ مینسٹین میڈیا ریل جس کو کہتے ہیں جنرلزم ہو رہی ہے بدکستی یہ ہے کہ مجھ سے لوگ کو سیکیورٹی کلیرنس نہیں مل جاتی حکومتیں بدل جاتی ہیں چہرے بدل جاتے ہیں لیکن جو سیکیورٹی کلیرنس ہے وہ ایک ہی ادارے کے پاس ہے اور وہ یہی ہے کہ بھئی نہ اس کو ٹی وی چینل پر بلانا ہے نہ اس کو اپنے رپورٹنگ کروانی ہے نہ تجزیہ کروانے کیونکہ یہ جب بھی بات کرے گا تو ایک درست بات کرے گا وہ صحیح بات کرے گا اور سیدھی سیدھی بات کرے گا کہ ساری سیاسی جو بہران ہیں آئینی بہران ہیں اس کے ذمہ دار کون سی قوت ہیں تو اس لیے جن لوگوں نے تھوڑا سا ک نفاظ کے چڑاؤں میں تو وہ لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور ہم جیسے ابھی بھی بیٹھے رہیں گے تو میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں نے خیر آباد کہہ دیا ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ میرے جو نظریات ہیں جو میری سوچ ہے اس کو کوئی برداشت کر کے اگر ہمیں کوئی ایڈجسٹ کرتا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا وہ نہیں کہنا وہ بدکستی سے میں اتنا زیادہ ایڈجسٹ اپنے آپ کو سلف ٹیون کرنا کنٹرول کرنا خاص کا جو دل کی بات ہے اس کو نہ کہنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یوٹیوب کا جو آپشن تھا وہ میں اپنے کتھارسز کے لیے شروع کیا تھا میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالی جو ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہمیں رسک بھی فرام کرے گا میں نے شروع میں یہ ایک اپنی غصہ کتھارسز تھا کوئی نہ کوئی بلانے نہ کوئی تجزیہ بولنے والا نہ کوئی سوال کرنے والا جواب آپ کی نہیں ہے تو وہ عوام کے ساتھ جو رابطہ تھا اس کو بکرہ رکھنے کے لیے میں نے اپنے ی جانگاز کیا اور اللہ تعالی کا شکر ہے کہ آج اس چینل کے ساتھ میں اپنا گھر والوں کا اپنا پیٹ پال سکتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں نا اللہ تعالی تو چڑیا کے بچے کو بھی رسل دے جیتا ہے تو یہ میں سمجھنا ہوں کہ یہ بہت بڑا موجزہ ہے میرے لیے خاص طور پر کہ میں آج اس قابل ہو گئے ہوں گو کہ بہت تائم لگا بہت مشکلات ہوئی بہت مسائل ہوئے وہ بھی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا کبھی مایوس ہوئے اس فیلڈ کو چھو� نہیں میں کبھی مایوس ہی تو میرے کبھی سوچ میں بھی نہیں آئی کہ مایوس ہی مجھے تو جو والدین کی طرف سے والد کی طرف سے تربیت ملی ہے وہ یہ تربیت ملی ہے کہ ہر وقت درست بات کرو سچ بات کرو اور سٹرگل کرو شاید سٹرگل جو ہے وہ ہم رچ بس گئی ہے تکلیف اٹھانا اور خاص طور پر پھر فوج کی تربیت جو ملی اس میں تو جس طرح ساڑھے تین سال کی جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں سختیاں برداشت کرنا مینٹل فیزیکل تو وہ بھی بہت کام ہے یہ مجھے جو میں چاہی ہیں میرے خیال میں میں کبھی مایوسی کی بات تو ہوئی نہیں ہر وقت ہر دم جو ہے وہ امید کی بات ہے دیکھیں اگر آپ سچ بات کر رہے ہیں تو وہ ایک امید کی بات ہے جو بندہ صحیح بات کرتا ہے سچ بات کرتا ہے تو کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اگر وہ شخص مایوس ہوگا تو وہ جھوٹ بولنا شنو کر دے گا زندہ رہنا ہے جو بندہ سچ بات کے پیچھے نہیں ہٹا تو کبھی زندگی میں مایوس نہیںений ہے کیونکہ اس کو کچھ نہ کچھ امید ہوتی ہے کہ مواشرے کے اندر ابھی بھی تھوڑی بہت سوچ ہے تو وہ اپنی زبان کے ساتھ کوشش یہ کرتا ہے کہ شاید مواشرے کے اندر اس صحیح سوچ کو بچا سکتا ہے تو مایوسی تو کبھی سوچا نہیں ہونا تو بہت دور کی بات ہے آپ کی جو یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں وہ کون ایڈٹ کرتا ہے اور تھم نل کون بناتا ہے وہ سارا سلسلہ کیسے ہوتا ہے وہ تھم نل دیکھ کے آپ کو نہیں پتا جاتا ہے کہ اس اناڑی نے بنائے میں میں دوسروں کے تھم نل دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ ایسے میں کیوں نہیں بنا سکتا تو بہر میں کوشش کرتا ہوں آپ دیکھیں اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا میں فیلڈ میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہوں کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس کا تھم نل بنا لیا جلدی جلدی تو اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتا ہوں جتنا میں نے سیکھا ہے یا جتنا دوستوں نے سکھایا ہے تو وہ میں کر لے تو ہوں مگر میری کوئی ابھی ٹیم نہیں ہے مجھے سب کام خود کرنے پڑتے ہیں اپنے اس موبائل فون پر کرنے پڑتے ہیں اور یہ جو آئی فون ہے میں سمجھتا ہوں بڑا ریولوشنری ہے یو ٹیوب اور فیس بک یہ سارے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں جنہوں نے ہم جیسے لوگوں کی زندگی میں ایک انقلاب بھرپا کیا ہے اور میں اس حوالے سے خود کو بڑا خوشکسمت سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بڑا اچھا ریسپانس دیا ہے اور میں اس امید پر قائم ہوں کہ ابھی بھی اس دنیا میں لوگ موجود ہیں جو ہم جیسے ان کی بات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں اور آپ یقین کریں جب وہ ملتے ہیں تو ان کی گفتگو سے ان کی باتوں سے یہ نہیں لگتا کہ وہ اجنبی ہیں وہ ایک گھر کا فرض سمجھتے ہیں ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں نہ صرف وہ لوگ ان کے گھر والے تو مجھے تو میں اللہ تعالیٰ کے بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ دنیا میں کون لوگ اجنبی ایسے ہیں جو آپ کو ملکے کہیں کہ میرے جو ہیں وہ گھر والے بھی آپ کے لئے دعائے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے لئے ایک بڑی خوشکسمتی کی بات ہے تو آپ ون مین کے طور پر کام کر رہے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہوتی اپلوڈنگ کرنا ساتھ تھمدل بنانا ساری چیزیں خود مینیز کرنا سارا دن کوٹ میں بھاگ دوڑ کرنا مشکلیں ہم پر پڑی اتنی کہ آسان ہوگی اب اس کا کام ہے آپ کیا کریں تو اس میں ٹائم کافی لگ جاتا ہے اینک لگائی رکھنی پڑتی ہے ہر بند گھر والوں کو ٹائم کم دیتے ہیں لیکن اس کا جب آپ تو تھوڑا سا ریٹرن مل رہا ہوتا ہے تو آپ اور بھی زیادہ ان مشکلات کو برداست کرنے پر مجبور بھی ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو تھوڑے بہت وسائل ہوتے ہیں اس سے ہماری زندگی میں کچھ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکلات ہوتی ہیں جب آپ مشکلات کا حل نکالتے ہیں یا تو عادی ہو جاتے ہیں اور جب آپ مشکلات کے عادی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر حل خود ہی نکال جاتا ہے تو اس وقت آپ یو ٹیوب سے کتنے پیسے کمار ہیں لیکن یو ٹیوب سے میں نے سٹارٹ جب کیا تھا تو اس وقت تو ظاہری بات ہے ہر سٹارٹر کے ساتھ جو ہوتا ہے لیکن مجھے لوگوں کی طرف سے رسپانس اتنا ملا کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ لوگ جو ہے مجھے سننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں پھر مجھے آہستہ ایسا احساس ہوا کہ کچھ لوگ واقعی مجھے سننا چاہتے ہیں مجھے دیکھنا چاہتے ہیں میرے نظریات سے اگری کرتے ہیں تو میں اس لیے مجھے جب رسپانس ملنے شروع ہوا میں نے زیادہ ملنے شروع کی تو سٹارٹ میں تو وہ ہی چند سو ڈالر ہوتے تھے اب پھر وہ ہزار ڈالر ہوئے پھر پندرہ سو ڈالر ہوئے تو ایوریج جو ہے اب یہ ہی دو ہزار پندرہ سو دو ہزار وہ کر لیتے ہیں باقی کوئی آپ کو بتائے گا یا نہیں لیکن میرے لیے بتانے میں کوئی حرص نہیں ہے کہ اتنا میں ایوریج مہینے میں اگر میں روزانہ بھاگ دور کرتا رہا ہوں صبح سات بجے بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد میں پھر عدالتوں میں چلایا تھا اخبار پڑھی کیسز فالو کیے اور پھر دن کو کبھی کبھی بچوں کو لینا بھی ہے پھر ان کو بٹھانا ہے کہ ان کو گھر بچوانا ہے کریم پہ یا دوسری جو سندسز ہیں ان پہ اور پھر واپس عدالتوں میں آنا ہے شام کو پھر فالو کرنے جو نیوز ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ڈیلی روٹین ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سے میں ایکٹیو بھی رہتا ہوں اور انرجیٹک بھی رہتا ہوں اور رات کو نیند بڑے سکول کی آتی ہے کیونکہ صویرے اٹھنا ہوتا ہے پھر اگلے روز تو صبح سات بے بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد رات پہ دس گیارہ مجھے آپ گھرہ کے جب جاتے ہیں تو صبح پھر اٹھنا ہوتا ہے تو بہت کم پھر فالو کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں اچھا آپ اینکرز کے ساتھ آپ کی ویڈیوز بہت وائرل ہوتی ہیں تو کیا آپ یہ کبھی سوچتے ہیں کہ میں نے آج اس کو پکڑنا ہے اور اس سے یہ چیزیں نکلوانی کیا ایسا ہوتا ہے دیکھیں جب آپ کسی کو پکڑنا کی نیت سے جائیں گے کہ میں نے اس کو پکڑنا ہے اس کو زچ کرنا ہے تو وہ پھر آپ انجوائی نہیں کرتے آپ کے ذہن میں ایک ایسی خوف خطشہ رہتا ہے کہ پتنی میں اس کو یہ کہہ سکوں گا نہیں کہہ سکوں گا میں اپنے دل میں جب بھی کسی کو انٹرویو کرتا ہوں تو میں اپنے دل میں بالکل صاف اور شفاف ایک نیت کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ جاتا ہوں میں کبھی کسی کو زچ کرنا ہاں اگر اچھا سوال ذہن میں آج ہے تو میں اس پر انجوائی کرتا ہوں اس کو مجھے پتا ہوتا ہے کہ شاید یہ جواب جو شخص سوال دینے کا جواب آوائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے اس وجہ سے آوائیڈ کر رہا ہے تو میں شاید تھوڑا سا زیادہ اس کو کر دیتا ہوں ریپیٹ کر دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا انجوائی کرتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا مجھے میں مانتا ہوں غصہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں پر اور ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو بیانیاں ہیں یہ جو ہے میں موٹیویٹیڈ ہے یہ ان کا کوئی ذاتی مفاد ایجنڈا ہے اور یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ذاتی اپنے اس ایجنڈے کی وجہ سے یا تو یہ نلائک ہیں یا یہ کرپٹ ہیں اپنے اس بیانیے سے یہ عام لوگوں کے ذہنوں کو پراغندہ کر رہے ہیں جمہوریت سے دور لے کے جا رہے ہیں آئین سے دور لے کے جا رہے ہیں یہ عامرانہ قوتوں کو سپورٹ کرتے ہیں یہ بھوٹوں کو چاٹتے ہیں بھوٹوں کو پالش کرنے والے لوگ ہیں تو مجھے پھر اُن ایسے لوگوں کے اوپر قدرتی طور پر شاید میں نے والد سے یہ انہیرٹ کیا ہے کہ جو بھی انٹی ڈیموکریسی لوگ ہوتے ہیں جو بھی پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں جو آئین کے جمہوریت کے خلاف باتیں کرتے ہیں پروپگنڈا کرتے ہیں تو ان کے خلاف کئی میرے ذہن میں کئی نفرت چھپی ہوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں جو کہ ایک ایک سوال کی صورت میں وہ سامنے آتی ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا قومی فریضہ ہے یہ میرے ایسے لوگوں کو بے نکاب کروں جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور عوام کو آئین اور قانون اور پارلیمنٹ اور جمہوریت کی بجائے وہ امرانہ سوچ کی طرف لے کر جاتے ہیں تو جو سوال ریپیٹ کرنے کے آپ نے بات کی سمی ابراہیم کے ساتھ وہ سوال ریپیٹ ہو ترہا شباز گل کے ساتھ آپ نے کہا امریکہ مردباد کا نعرہ لگاؤ گے تو لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں یا یہ طریقہ کا صحیح نہیں ہے ایک سوال کیا اس کا جواب نہیں آیا تو آپ آگے بڑھیں پھر بار بار ریپیٹ کیوں کرتے ہیں ہم اسی طرح بغیر سوال کا جواب لیے پچھتر سال سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کتنے جرنیل آئے پہلی بات تو یہ ہے ہم لوگ سوال کرتے نہیں ہیں دوسری بار یہ ہے سوال کر کے پھر کچھ لوگ ایسے چلو آپ آگے بڑھیں تیسری بار یہ ہے جب آگے بھی بڑھیاتے تو اس سوال کا دوبارہ اور آتے ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے پہلے بھی جواب نہیں دیا تو آپ بھی نہیں دے گا تو دیکھیں سوال جو ہے یہ کسی بھی صحافی کے پاس عوام کی امانت ہے اور اس عوام کی امانت میں خیانت ہوگی کہ اگر آپ کو سوال کریں گے نہیں یا اس کا جواب لیں گے نہیں یا اس کا جواب جو ہے وہ غلط لے کے آپ خاموش ہو جائیں گے اور دوبارہ وہ سوال نہیں کریں گے تو یہ عوام کی امانت میں خیانت صحافی کو نہیں کرنا چاہئے باہر کے ممالک میں آپ دیکھتے ہوگئے ٹونی بلیر کا جیرمی پیکسمن نے انٹریو کیا بارہ دفعہ ایک سوال دورا ہے اس نے ٹونی بلیر سے عراق کے حوالے سے تو یہ چیزیں جو ہیں دوراتے ہیں لوگ ملہ صحافتی لیہا سے آنا اتھیکل آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے میں سبجتا ہوں کہ اگر آپ بتتمیزی نہیں کریں گے آپ دورائیں گے سوال کو بار بار تو بالکل آنا اتھیکل نہیں ہے اور خاص کر جب اس سوال میں پوشیدہ ہے عوام کا مفاد اس سوال میں پوشیدہ ہے کہ عوام کے خلاف کون سازش کر رہا ہے یہ کس کماش کے لوگ ہیں کہ خود تو آپ دیکھیں امریکی شہری ہونا کوئی بری بات نہیں ہے میری فیملی میں بھی اگر امریکہ میں ہوں گا میں بھی شہریت حاصل کروں گا یہ بات نہیں ہے میں یہ کہہ رہو اگر آپ امریکی شہری ہیں تو پھر آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے بتاتے ہوئے برملا کہ ہاں میں امریکہ شہری امریکی شہری پاکستانی ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں مگر وہ امریکی شہری جو اپنے اس عمل پر گلٹی فیل کرتے ہیں وہ باقی محبے وطن پاکستانی جو امریکی شہری ہیں ان کے اوپر غلط تاثر دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہم امریکی شہری ہیں لیکن اس کا یہ مردم نہیں ہے کہ ہم کسی امریکی سازش کا حصہ ہیں مجھے کوئی شرم انگی نہیں ہے ہم نے روزی پانی کے لیے روٹی کے لیے امریکہ میں بیٹھتے ہیں پاکستان کو ذرہ مبادلہ بھیجتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ نہیں میں تو پاکستان کے شہری ہوں اور پھر پوچھیں امریکی شہری ہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا آپ شرما کیوں نہیں آپ کو فقر ہونا چاہیے آپ اگر کوئی پاکستان کے لیے امریکہ میں بیٹھ کے کام کر رہے تو یہ میرے خیال میں سوال مشکل نہیں ہوتے جواب مشکل ہوتے ہیں سوال جو دہرائے جاتے ہیں وہ کبھی نہ دہرائے جائیں اگر ان کو پہلی بار ہی جواب دیتا ہے اس دن ہم ہائی کورڈ میں موجود تھے انکر امران ریاض کے ساتھ آپ انٹرویو کر رہے تھے اور وہ آگے سے بار بار یہی آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے کوشش کر لو میں آپ کے ہاتھ نہیں آؤں گا اس دن بھی آپ سوچ رہے تھے کہ امران ریاض کو آج پکڑنا ہے نہیں میں سچی بات ہے کہ انکر امران ریاض نے بڑے اعتماد سے جواب دیئے اور میرے دل میں یہ نہیں تھا کہ اس کو پکڑنا ہے میں دیکھ سوشل میڈیا پہ او ٹی اعتماد سے جواب دیئے مجھے صرف یہ تھا کہ یار یہ ہر چیز کا غیر سنجید کی سے جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے تنزن جواب دے رہے ہیں جو ان کو نہیں دینا چاہیئے تھا لیکن پھر میں خود ان کو کرنے کے اپ جائے میں لوگوں پہ بھی چھوڑنا چاہیے کہ بھئی لوگ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا اینکر جو ہے اترین اس کے فالورز ہیں ایک سیریس سوال کیا جا رہا ہے اور وہ تنز اور سرکازم مزاق کے پیرائے میں جواب دے رہا ہے تو اس کے پاس سنجیدہ جواب جانے کے لیے کچھ نہیں ہے امران نیاز سے بھی میرا یہی ایک وہ ایکویشن تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اینکر حضرات ہیں ان پر اوپر نہ کبھی یہ ہوا ہوئے نہ کبھی ان پر تشدد ہوا نہ ان پر کبھی گولیاں چلی نہ ان کو نوکریوں سے نکالا جاتا ہے کبھی ٹھیک ہے نہ ان کے بیرزگاری کے مصیبت ان کو اٹھانی پڑتی ہے اور یہ اینکر حضرات بیٹھ کے جب بھاشن دیتے ہیں کہ فلان صافی غدار ہے فلان صافی مل دشمن ہے فلان صافی جائے وہ صافی نہیں ہے تو یہ یہ ایک منافقت ہے میں سمجھتا ہوں لیکن یہ منافقت وہ اپنے اچھے جوابوں سے بھی آیاں کر رہے ہوتے ہیں تو میرا کوئی ذاتی امران نیاز سے نہیں ہے یا کسی بھی اینکر پرسن سے وہ اگر اس نے انٹریو دیا تو میرا کوئی دل میں یہ نہیں تھا کہ یار میں اس کو نیچا دکھاؤں وہ جو بھی آپ جواب دیتے ہیں وہ آپ کی شخصیت کا ایک اکاس ہوتا ہے تو وہ جو جواب دے رہے تھے امران نیاز وہ سمجھ دارے طبقوں میں بڑا واضح ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف آپ جو ہیں وہ سنجیدہ سوال سنجیدہ سوال کا غیر سنجیدگی سے جواب دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ جو چند صافی ہیں یہ غدار ہیں انہیں یہ وہنے ہیں تو ان صافیوں کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں آپ ان کی بھی مضمت نہیں کر سکتے تو مجھے کیا ضرورت ہے ان کو مزید وہ کوئی ایسا سخت سوال کرنے کی اور سخت سوال کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کسی مہمان کے اوپر اجزام لگائے اور ان سے آپ سوال کی صورت میں ان سے ہر سوال کر سکتے ہیں لیکن ڈیریکٹلی آپ انہیں ایکیوز نہیں کر سکتے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امران ریاض میں اچھے جواب دی اپنی طرف سے تنز و مزا کے پیرے میں اب اگر کوم ہی ان کے فالورز نہیں سارے گہر سنجیدہ ہیں تو میں ان کے فالورز کو تو نہیں اب سنجیدہ بنا سکتا میرا تو مقصد تھا صرف ان انٹرویو کرنا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور کبھی کبھی جو اچھے جواب ہوتے ہیں تاریخ ان کو بہت برا ثابت بھی کر دیتی ہے اچھا سر ابھی آپ لاہور گئے ہوئے تھے جلاس کور کرنے تو وہاں پر آپ کی ایک ویڈیو بارل ہوئی کہ متیولہ جان ہمارا ایم پی اے ہے تو پی ٹی اے والوں نے بڑی شیئر کی وہ کیا ماجرہ تھا وہ اصل میں وہاں پہ لاہور میں جرنلسٹوں کی کوئی ٹریننگ تھی تین چار جرنلسٹ تھے جو علاقہ ہی جو صحافی ہوتے ہیں تو ہم ہم لوگ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بھی ہم ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں جو دور دراز علاقے کے لوگ ہیں ہمیں ان سے انٹریکشن کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ بطور صحافی ہمیں فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ملتی ہے کہ ان علاقوں میں کیا کیا حالات ہیں پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ صحاف ریپورٹنگ کیسے کرنی ہے الفاظ کا چناؤں کیا ہونا چاہیے ذابطہ اخلاق کیا ہے اور خاص طور پر بطور صحافی آپ نے کم زور طبقوں کی نمائندی کرنی ہے تو ہم نے ہماری جو ٹریننگ تھی وہ ولنربل گروپ کے حوالے سے تھی یہ جو اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والے شہری ہوتے ہیں جو خواتین ہیں جو بچے جو مزدور ہیں جن کے صاحب ظلم ہو رہا ہوتا ہے یا جو خاجہ سراہ ہیں ان لوگوں کے بارے میں میڈیا کو کیسے ریپورٹنگ کرنی چاہیے تو یہ ایک ٹی ڈی اے والوں کی ایک ٹریننگ تھی ٹرسٹ فر ڈیموکریٹک ایڈوکیشن کی تو اس نسلے میں ہم لاہور گئے تھے وہاں پر سب اکٹھے ہوئے تھے تو فیلڈ ویزرڈ پی تھے میں پہلے ان کو لے کر گیا اور میں نے کہا یہاں پہ آپ ڈھونڈیں چہرے ڈھونڈیں لوگ دیکھیں موڑے لوگ ہیں جن کی نسلیں گزر ہیں یہاں پہ چکل لگاتے گزر ان کے انٹرویوز کریں تو ان کو میں نے گائیڈ کیا فیلڈ میں جا کے ان کو بتایا کہ کیسے ریپورٹنگ کرنی ہے کیسے انٹرویو کرنے سکرپٹنگ کیا ہوتی پھر ہم فیلڈ میں کچھاری زلا کچھاری لاہور میں گھلتے رہے وہ جو ٹرینیز سے انہوں نے انٹرویوز کیا اس کے بعد میں نے سوچا کہ ان کو جو کرنٹ پولٹیکل سیچویشن ہے ٹھوڑا سا ان کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو پھر ان کو میں پنجاب اسمبلی میں لے کے گیا اور اس روز پنجاب اسمبلی میں اجلاس ہو رہا تھا ہونا تھا گیٹ بند تھے اور بڑا ہنگامہ تھا میں نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے میں لاہور آئے وہ جب وہاں پہ انہوں گیا تو وہاں پہ گیٹ بند تھے ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے تھے وہ پھر پتہ چلا کہ جناب گیٹ بند ہے اب کوئی بھی مان نہیں رہا تھا کہ حکومت نے بند کروائے یا سپیکر نے ٹھیک ہے تو سپیکر تو باختیار ہوتا ہے سپیکر پر وید علاہ صاحب تھے اسمبلی کے تو ہم باہر بڑے کھڑے ویٹ کرتے تھے تو وہ کافی ایم پی ایز بھی آ رہے تھے وہ کوئی گاڑی رک رہی تھی وہ پیزل اندر جا رہا تھے پھر بعد میں جب گیٹ کھڑ گئے تو کچھ مہرمان ہمارے ایم پی اے دوست تھے رانہ مشہود صاحب آگے کہ آپ نے اندر میں نے کہا جی اگر لے جائے ہمیں کسی طریقے سے انہیں پھر ہماری ہیلپ کی ہمیں اندر سے پروسس کر کے ہمیں اندر لے گئے میڈیا کے دوست پیزے سے وہاں پہ اور بھی آگے پھر دوسرے وہاں پہ یہ اپنا طاہر سندو صاحب جو چیف ویپے ہیں وہ بھی ایڈوکیٹ صاحب وہ بھی آگے تو وہ اندر میں اندر لے جاتے ہیں کیونکہ اندر بھی جرنلسٹ جاتے ہیں سبھلی آل کے اندر بھی ہوتے ہیں اندر پریس گیلری ہوتے ہیں وہ صرف کیمرو میں بھائر ہوتے ہیں تو میں جب اندر جا رہا تھا تو کچھ کیمرو میں نے مووی بنا لیا تاہر سندو صاحب جو ہے وہ چیف ویپ پنجاب میں رون لے کے انہوں نے کہا جی یہ ہمارے اگر بھی ہے اب بھئی آپ جو مرضی کہتھا رہے آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں اس سے مسکرائی ہی سکتا ہوں حالانکہ میں تو شاید آر ایف الوی کی شیٹ پہ بیٹھنا چاہتا تھا انہوں نے مجھے ایم پی اے برا دیا مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا انٹی میڈیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے صاحبیوں کو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں انہوں نے پھر ایم پی اے کہا تو اس لیے میں اندر چلا گیا وہاں پہ اندر اور صاحبی بھی تھے تو وہاں پہ میں میں نے پھر انٹیویوز کیے اور وہ پروگرام میں نے چلایا بھی اپنے ایم جے ٹی وی پہ یوٹیوب پہ سارے انٹیویو چلائی تو مقصد صرف یہ تھا کہ ازا جنرلیس جو میرے ساتھ ٹرینی ان کو تھوڑا سا ماحول بتانا جگہ بتانا انٹریکٹ کروانا ان لوگوں نے بھی وہاں پہ ویلاگ کیے لائیو کچھ رپورٹنگ کی انٹیویوز بھی کیے تو سکھانا ان کو بھی مقصد تھا اور پھر خود بھی میں نے وہاں پہ اپنے ایم جے ٹی وی کے لیے رپورٹنگ کی تو بس اتنی سی بات تھی لیکن پی ٹی اے والے سوشل میڈیا والے جو ہمارے بھائی ہیں چھوٹ چھوٹی چیزیں پکڑ کے یہ تو خیر ان کی مہربانی ہے وہ تو بہت کچھ کہتے سوشل میڈیا کے اوپر اور وہ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں گالیاں دے کے کسی کی کردار خوشی کر کے تو وہ اسی میں بس وہ خوش ہو جاتے کہ جناب تو آپ کیا کریں ان کو ہر ایک کو جواب دینا مناسب بھی نہیں ہوتا ایک دفعہ جو آپ دے دیں گے آپ تو پھر دوسرا آ جائے گی ہاں جی آپ پھر بتائیں کیا ہوا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے جب بلاول بھٹو آپ کے گھر گئے تو وہاں پر اس وقت ایک تصویر وائرل ہوئی تھی آپ بیٹھیں اور پینٹ بھی نہیں ہے تو اس پر یہ مطلب آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ زیادہ اساسے نہیں بنا سکے بڑی گاڑیوں میں آپ نہیں بھومتے ہیں تو اس کی کی کیا وجہ اتنا لمبا جنللسٹک کریئر اور پھر آرمی فیملی سے آپ کا تعلق ہے تو اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں اور ایسا کیوں ہوا ہے دیکھیں میرا آرمی فیملی سے تعلق ہے اور میرے فادر ایٹی فائیو میں آرمی سے ریٹائر ہو گئے تھے اور کم از کم جب تک وہ آرمی میں تھے اس وقت تک تو آرمی کے بارے میں یہی تھا نا کہ وہ میڈل کلاس ہوتی ہے جی جی تو اس لیے اور تو میں کبھی اس معاملے پر ایسے گھوڑ نہیں کیا کہ اساسے نہیں بنا سکے کیا مجھتے میں اگر چھبی سال پر چار سال بھی صحفت ہو جائے تو کیوں کوئی توقع کرے کہ میرے اساسے ہونے چاہیے کیوں میں صحفت جائے اساسے بنانے کے لیے تو نہیں کرتے تو پھر اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ آپ نے اساسے نہیں بنائے تو نہیں بنائے نہیں بنائے جتنے ہیں اللہ تعالی کا شکر ہے ٹھیک ہے میں تو کوئی plot بھی نہیں لے سکا چاہے اس میں میری کوئی کتائی ہے یا ہماری کبینٹی کے کوئی پالٹکس ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں کرتی تو یہ ایشو نہیں ہے میرے لیے جو سب سے اہمیت چیز رکھتی ہے وہ سٹوریز ہیں جو میرے ایڈ گیڈ بکھری پڑی ہیں چاہے وہ اہم لوگوں کی ہے چاہے وہ حکومت کی سیاست ہے چاہے وہ عدالت کی جو کاروائی ہیں تو مجھے زیادہ وہ چیزیں اٹریک کرتی ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ شاید یہ اسائشیں کم ہیں لیکن ہیں تو صحیح اللہ تعالیٰ کے شکر ہیں میں اپنے والد صاحب کے گھر میں رہ رہا ہوں بارکہوں میں اور وہ جس جگہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں جہاں بلاول بھٹو تشریف لائے اور ان کی آمد قدم واقع ہماری زندگی کا ایک اہم ترین دن تھا ہم تو اپنے والد صاحب کو والدہ سے سنتے رہے ظلفکارلی بھٹو کے بارے میں بینظیر بھٹو کے بارے میں اور بلاول بھٹو کا وہاں پہ آنا یہ بھی ہمارے لئے بڑے عزاز کی بات تھی میری فیملی اس وقت کی جو حکمران جبات تھی ان کا تو ایک وزیر تک نے کال تک نہیں کی اور ایسی سچویشن میں بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی کے جو قائد ہیں اور بھٹو خاندان سے ان کا وہاں آنا تو میرے لئے بڑے عزاز کی بات تھی تو دیواروں پہ پینٹ ہونا نہ ہونا یہ میرے لئے کبھی بھی ایشو نہیں رہا اس کی وجہ ہو سکتی ہے میرے پاس اتنے وسائل نہ ہو یہ بھی ہو سکتی ہے میرے پاس اتنا وقت نہ ہو مگر میں نہیں سبجتا تاکہ ان چیزوں کو موضوع بحث بنا کے آپ کسی کو خراب کیا کسی کو اماندار ثابت کرنے کی کوشش کریں آپ نے جس کو خراب کیا اماندار ثابت کرنے کو عدالت میں کریں یہ جو آپ کو نظر آتا ہے تو اس کی بنیاد پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی کے بارے میں رائے بنانے چاہیے کیونکہ یہ نون ایشوز ہیں یہ ایشوز ہیں ہی نہیں اس سے بڑے بڑے ایشوز ہیں جو ہمیں بطول معاشرہ فیس کرنے پڑھ رہے ہیں دیوار پہ پینڈ نہیں ہے جی تو تصویر یا نہیں ہے تو گاڑی نہیں ہے یہ میں نے کبھی ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا اور نہ ہی میں کبھی اس بحث کا حصہ بننا پسند کرتا ہوں کیونکہ اگر میرے لئے یہ چیزیں اہمیت ہوتی تو یہ ساری چیزیں میرے پاس ہوتی کیونکہ ان چیزوں کی میرے پاس اہمیت نہیں ہے اور میں اپنے کام کے اندر ان چیزوں کے اوپر زیادہ وقت زیادہ نہیں کرتا تو اس لئے میری سہاری توجہ اپنے کام پہ ہوتی ہیں اچھا آپ پہ پی ٹی اے والی یہ اعظام لگاتے ہیں کہ آپ جانداری کرتے ہیں نون لیک کی طرف اور سخت سوالات پی ٹی اے والوں سے کرتے ہیں نون لیک کو ہر وقت جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کے ہر کام کو دیکھیں یہ تاثر ان کا درست بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ نہیں ہے کہ دیکھیں جب جنرل زیاؤلک نے مارچاللہ لگایا تو اس کا مقابلہ اس وقت صاحفیوں نے بھی کیا انہیں صاحفیوں کو کوڑے پڑے جیلوں میں گئے تو صاحفیوں نے جنرل زیاؤلک کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی وہ اس لئے نہیں اٹھائی تھی کہ وہ جیالے تھے یا وہ پیپل پارٹی کے کارکن تھے انہوں نے عوام بطور عوام کی آنکھ کان اور زبان ہونے کے ناتے معاشرے کے انہوں نے آواز اٹھائی کہ عامریت ہمیں نامنظور ہے یہ عامریت کا مقابلہ کرنا نواز سیکھ یا یا بلاول بھٹوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا عامریت کا مقابلہ ہر اکیڈیمیا نے کرنا ہے انٹلیجنسیا نے کرنا ہے شاعروں نے کرنا ہے جو فلسورز انہوں نے کرنا ہے پروفیسوروں نے کرنا ہے سٹوڈنٹ کو کرنا ہے چاہے وہ جس بھی جماعت سے عامریت ایک ایسا دشمن ہے کہ جو معاشرے کا دشمن ہے کسی سیاسی جماعت کا دشمن نہیں ہے تو یہ جو میرے بارے میں جو تاثر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا سارا جو مضائمت ہے وہ امران قوتوں کے خلاف ہوتی ہیں اور عمران خان کے دور میں اور عمران خان کو لانے کے لیے جس طریقے سے اسٹابلشمنٹ نے گھناؤنا کردار ادا کیا تو اس کردار کے اوپر میں نے بولتا بھی تھا میں اس کی مضائمت بھی کرتا تھا تو اس وجہ سے تاثر یہ ملتا تھا کہ شاید میں عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتا ہوں اور یہ تو چور کی داری میں تنکہ والی بات ہے نا تو عمران خان اور پی ٹی آئی جس طریقے سے لائی گئی تو اب اس لی بطور صحافی میں اب یہ کہوں کہ جناب وہ بیلنس ریپورٹنگ ہونے چاہیے بیلنس صحافی اور بہت سے سینئر صحافی میں سنتا بھی ہو ٹی وی چلوں میں بیٹھ کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ صحافی جی ایکٹیویس بن جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صحافی عمرانہ دور میں اعلانیا یا غیر اعلانیا عمرانہ دور اگر اس دور میں بھی وہ کہتے ہیں کہ صحافی کو بیلنس ہونا چاہیے تو وہ خود منافق ہوتے وہ صحافت نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ خود ٹی وی سکرین پہ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ فوج کا نام تو نہیں لے سکتے لیکن جو لوگ نام لے رہے ہوتے جن کو جو کھلک کھلا مضاہمت کر رہے ہوتے اسٹیبلشمنٹ کی تو یہی صحافی اور ایکر پرسن ٹی وی چنلوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ تو ایکٹیویسٹ ہے یہ تو نون لگیا ہے یہ تو فلاہ ہے خود اپنی نوکری بچانے کے لئے ان کو جرد نہیں ہوتی یہ سچ بولے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا منفی کردار ہے پاکستان کی تاریخ پر اور وہ ہم جیسے کو کہتے ہیں اور پی ٹی آئی والے اگر دوست کہتے ہیں کہ میں نون لگیا ہوں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے میں سوال جہاں تک کرنے کی بات ہیں تو ہم تو سپریم کورٹ میں رہتے ہیں بھائی زیادہ وہاں پہ جب جو بھی آتے ہیں ان سے سوال جواب ہوتے ہیں میں نے خالد مقصی سے سوال کیا تھا کہ آپ کی حکومت کس نے گرائی تو ہم نے کہا فوج نے گرائی ہے ہماری اپنی حکومت تھی نون لیگ میں چھبیس سال میں آپ دیکھ لیں جب نون لیگ کی حکومت آئی ہے جب نواز شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے تو آپ میری خبریں دیکھ لیں تذیئے دیکھ لیں وقت ٹی وی پر میرے پروگرام دیکھ لیں ٹھیک ہے میں کس قسم کی سوال کرتا رہا ہوں نواز شریف کی حکومت میں بھی نواز شریف کے لوگوں سے اور وزیروں سے اگر نواز شریف کے اتنا میں قریب ہوتا یا مریم نواز کے تو کم از کم ان لوگوں نے مجھے ایک انٹرویو تو دے دیا ہوتا نا چھبیس سال میں کتنے انٹرویو دیا نواز شریف نے مجھے کتنے انٹرویو دیا عاصف زرداری نے کتنے انٹرویو دیا بلاول بھٹو نے گھر بھی ہے افسوس بھی کیا تو بات یہ ہے کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کے سامنے ان کی اپنی سیاست ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کسی صحافی وہ صرف ان صحافیوں کے قریب جاتے ہیں جو تو یا تو کسی بڑے چینل سے ہوتے ہیں ان کی مجبوری بن جاتے ہیں یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحافی تھوڑا سا ہمارے ساتھ ہم دردی رکھتا ہے تو مجھے ایسے کو تو صرف سوال کرنے کا مقابلت ہے وہ ہم ہر پریس کا افسوس میں کر دیتے ہیں ابھی آپ نے سوال کے شروع میں کہا کہ شاید یہ تاثر درست ہو تو ایک تو وہ والی بات اور دوسرا آپ سمجھتے ہیں کہ اب نون لیگ صحیح معنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مضامت کر رہی ہے اس لئے آپ ان کو تھوڑا بہت ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں دیکھیں جاد تاثر کی بات ہے تاثر قائم کرنا تو یہ حق ہے نا ہر شریکہ اور اس تاثر کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ وجہ صرف یہ ہی ہے کہ میں نون لیگ کی حق کی بات نہیں کر رہا میں اسٹیبلشمنٹ کے غلط کردار کی بات کر رہا ہوں اور جب تک جب یہ نون لیگ نے آرمی چیت کے ایکسٹنشن کے لیے ووٹ دیا تھا تو اس وقت میں میں نے اپنے ایم جے ٹی وی پہ جو انٹرویو چلائے تھے وہ سارے چینلوں نے وہ میرے انٹرویو اٹھا کے میرے یوٹیوب چینل سے چلائے تھے اپنے ان کو خود ہمت نہیں پڑی تھی میں نے جب نون لیگ کے رانہ وہ تھے رانہ ترمیر صاحب اور دوسرے جو حضرہ سے میں نے کہا آپ نے فوج کی یہ آرمی چیف کے ایکسٹنشن کو ووٹ کیوں لیا تو وہ میں نے سوال کیے تھے یہ مینسٹی میڈیا کیسی جنرلیسٹ نے نہیں کیا تھے تو یہ جو یہ جو اب نون لیگ آپ جو بات کر رہے تھے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح مضامت کر رہی ہے نون لی نہیں میں نہیں سمجھتا یہ صحیح مضامت کر رہی ہے یہ بھی نہیں نہیں بالکل نہیں اور بات یہ کی نظر آ رہا رہا نا یہ جو عدم اعتماد کی طرف گئے تھے یہ بھی اب تھوڑا سا جلدی تھی لیکن میرے خیال میں سیاست کے اندر کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی اس جنرلسٹ مجھے ان سے سوال کرنے کا حق ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا مگر اس سیاست دان یہ ان کا رائٹ ہے کہ کیسے انہوں نے معاملات کو سنبھالنا ہے کیونکہ فیس الٹی میٹلی وہ کر رہے ہوتے ہم بھی کر رہے ہوتے لیکن الٹی میٹلی فیس وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک نواز شریف کا بار بار اقتدار میں آنا یہ بھی اس بات کی ایک میرے خیال میں ثبوت ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اب تک جو سیاست کی سیاست نظریات حصول کی بات نہیں کہا رہا تو وہ کافی عد تک اس میں کامیاب بھی رہے آخر سیاست کی اقتدار کیلئے جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم صحافی جو ہیں ان کو سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیں ہمارا کام ہے ہم سوال کریں تجزیہ کریں اور ضرور نہیں ہے کہ میرے جیسے صحافیوں کے ہر تجزیہ سے جو ہے نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا طریق انصاف اتفاق دماغ کریں اگر پوری بائیس کروڑ عوام کا دماغ بھی کوئی سیاست دان خراب کر دے نا تو صحافی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اپنا دماغ خراب کر لے پوری قوم بھی اگر بے فکوف بنی ایک طرف کھڑی ہوگی نا تو صحافی اور جو انٹیلیجنسی ہیں جو پروفیسر ہیں جو شاعر ہیں وہ بات کریں گے جو ان کا دل اور دماغ کہتے ہیں یا جو انہوں نے اپنی ساری عمر کے زندگی کی تعلیم اور تجربے سے سیکھی ہیں تو صحافیوں کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کے کتنے حمایتی ہیں سوشل میڈیا پر کتنی لائکس ہیں صحافیوں کا ایشو یہ ہونا چاہیے کہ جو جس بات کو وہ درست سمجھتے ہیں وہ اس بات پر اڑ جائیں اور کھڑے ہو جائیں چاہے وہ تنہا کیوں نہ رہے جائے اچھا یہ جانب داری ہے اس میں ایک معروف انکر ہیں وہ پی ٹی آئی کی کرتے ہیں تو میں اگر دوسرا صحافی یہ کہے کہ میں نون لیگ کی جانب داری کر کے حق پہ ہوں تو اس دوران آپ صحافت میں ان بائسڈ ہونا یا غیر جانب دار ہونا اس ڈیبیٹ کو اگر مقصرن آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے وہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ غیر جانب دار نہیں ہوتا ہر ایک کے بائسڈ ہوتے ہیں بائسڈ ہوتے ہیں بائسڈ ہوتے ہیں بائسڈ ہونا اچھی بات ہیں لیکن بائس کے لیے دو اصول ہیں پہلا اصول یہ ہے کہ وہ بائس جو ہے اصول کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے انسان شخصیت کے ساتھ نہ ہوں آپ کا جو تاثب ہے وہ کسی شخصیت کے حق میں یا خلاف نہیں ہونے چاہیے آپ کے اصول کے ساتھ اور نظریات کے ساتھ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بائس ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حقائق کو ترور مرور کے پیش کریں ٹھیک ہے حقائق کو اگر آپ کسی شخصیت کے لیے بدلیں گے تو وہ کوئی غیر جانبداری یا جانبداری کے اصول کی بحث کا وہ حصہ نہیں مات سکتا حقائق کو آپ ترور مرور کے پیش کریں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں میں جانبدار ہوں باہر کے ملکوں میں بھی جانبداری ہوتی ہے فاکس نیوز یہ کرتا ہے سی این این یہ کرتا ہے بی بی سی یہ کرتا ہے وہ بھی مانتے وہ کوئی لیفٹ کے ساتھ ہوتا ہے کوئی رائٹ کے ساتھ ہوتا ہے جو باہر کے وہ مالک میں لیفٹ اور رائٹ کی تقسیم ہے وہ نظریات کی بنیاد پہ ہے وہ شخصیات کی بنیاد پہ نہیں ہے ہمارے ہاں ہم نے شخصیات کے بیچ کہنے شروع کرتی ہے ہاں میں امران کے ساتھ ہوں ہاں میں اس کے ساتھ ہوں وہ کرپٹ ہے یہ آنسٹ ہے سحافی کا یہ کام نہیں ہے یہاں پہ جو تقسیم ہے وہ جانبداری اور غیر جانبداری کے بین القوامی جو اصول ہیں ان کے مطابق نہیں ہے یہاں پہ شخصیت پرستی ہے اور خاص طور پر جس معاملے میں جمہوری اور سیاسی اصولوں کی بنیاد پہ کوئی اقتدار میں نہیں آتا اس معاملے میں آپ جانبدار نہیں ہوتے اس کے خلاف یا غیر جانبدار نہیں ہوتے آپ اس معاملے میں سٹینڈ لیتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ غلط بات ہے کسی شخص کی شخصیت پرستی جو ہے صحافی میں نہیں ہونا چاہیے کہ نام لے کہ بلاول بڑا زبردست لیڈر ہے نواز شیف مجھے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اس کا جملہ کہتے ہوئے کیونکہ ہم ہم نے ایسے سیاستدانوں کی پولیسیوں پر بھول کرنا ہوتا ہے نہ کہ اس کی شخصیت صحیح ہے اچھا آپ کو کبھی لفافہ آفر ہوا ہے لفافہ دیکھیں سیاستدانوں کی طرف سے تو کبھی نہیں کسی کو جورت نہیں ہے کوئی ایسی حرکت بھی کریں صحیح ہے ٹھیک ہے آپ کو جو کہتے ہیں مجھے آفر ہوا ہے تو وہ جو اس کا مطلب ہے اس کی شخصیت میں یا اس کے کردار میں کوئی خامی ہے تو اگلے کو ہمت ہوئی ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ جو غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں اچھا غیر سیاسی لوگ جو ڈاکٹر وکیل ہوتے ہیں جن کو جو پڑے لکھے ہوتے ہیں جن کے ذہن میں یہ بات کسی وجہ سے آ جاتی ہے کہ صحافی جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں یا وہ صحافی جو ہے وہ مطلب کے مالی مفاد لیتے ہیں تو وہ لوگ کبھی کبھی بے دھیانی میں غلط خیمی میں آپ کو کر دیتے ہیں تو ایک آج دفعہ ایسا موقع ہوا تو میں نے صرف اس لئے اس چیز کو نصر انداز کر دیا کہ یار یہ شریف سے ڈاکٹر لوگ ہیں فیملی والے لوگ ہیں انہوں نے سمجھا کہ شاید میں بڑا مشکل میں ہوں اور میں ہو سکتا ہے میری کسی بات سے وہ غلط مطلب لے گئے ہوں ہوتا نا گپ شب لگ رہی ہوتی ہے یار آپ کیسے گزارہ کر رہے اور میرے موہ سے نکل جاؤں یا میں تو بڑے مشکل میں یہ وہ تو وہ اس کا غلط مطلب لے گئے تو ہو جاتا ہے لیکن پھر ان کو آمدار گزار کر جاتے ہیں ہو جاتا ہے ہوا بھی لیکن میں نے پھر ان کو سمجھا ہے میرے میں یہ مطلب نہیں ہے آپ بڑے پڑے لکھیں اور آپ نے آندہ کسی کو ایسی جیس کو ایسی آفر بھی نہیں کرنی یہ آپ میری توہین کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہے اب میں نے جو اتنی تعلیم لندن سے جا کے پڑھ کے آگے ہوں تو میں ادھر سے یا کسی پرائیوڈے دارت سے اشتیار مانگنا بھی اپنی سب سے بڑی تظلیل اور توہین سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اشتیاروں کا دپارٹمنٹ ہی لگ ہوتا ہے آج کل تو ماشاء اللہ سے یہاں پر مالکان خود اشتیار پکڑنے کے لیے کوئی نئے نئے اخبار ایسے آ رہے ہوں کر رہے ہوتے لیکن صحافی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی بزنس ڈیل کریں اس میں صرف بات کرنی ہے ایشیوز کے اوپر معاشرتی سیاسی سماجی معاشی ان ایشیوز کے اوپر اور اس نے کوئی کاروبار کی حوالے سے اور خاص طور پر اپنے ذاتی کاروبار کی حوالے سے اور جہاں پہ conflict of interest ہو وہاں پہ اس نے بہت معطاعت رہنا ہے کیونکہ اس معاملے میں صرف آپ کی کردار اور آپ کی ساکھ جو ہے at stake نہیں ہوتی آپ کے ادھارے کی بھی اور آپ کے پورے پیشے کی ساکھ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور آپ کی غبان پہ ہوتی ہے پی ٹی آئی کے جانب سے کبھی کسی نے اپروچ کیا ہے کہ متی صاحب ہاتھ تھوڑا رکھو ذرا نہیں وہ مزاق میں تو ظاہری بات ہے لوگ کہتے ہی رہتے ہیں اچھا تو اپروچ کیا ہوتا ہے صافیوں کو تو ہر لوگ یہ سننا پڑتا ہے لیکن کچھ سنسیر مشروع دوست دیتے ہیں یار بڑا زیادہ تر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اسی بڑے بہادر ہو یا بڑے خطرناک کام ہے تو میں واقعی سوچ میں پڑھ جاتا ہوں کہ میں واقعی کوئی ایسا خطرناک کام کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نارمل بات ہے اب بدکسی سے شاید ہمارے معاشرے میں بہادری کا میار گر گیا ہے تو ہم جیسے صافی بھی وہ جزیرہ ہیں کہ جو پانی کی سطح نیچے جانے سے اوپر آ جاتا ہے ادھر وائز اگر سچائی کا سمندر بھرپور ہو تو پھر محض سچ کہنے والی ہیرو نہیں ہوتے ہیرو سٹینڈرڈ کسی بھی معاشرے میں بہت بلند ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارے فوجی بھائی ہیں جو سرحدوں پر اپنی جان پر کھیل جاتے ملکی حفاظت کے لیے وہ ہیرو ہیں اور وہ لوگ ہیرو ہیں جو سچ بولتے ہیں اور جان کی قیمت ادا کر کے سچ کی قیمت وہ ادا کرتے تو ہیروز تو ہر طرف موجود ہیں بس آج کل یہ ہے کہ ہم جیسے بھی جو ہیں وہ تعریف ان کی کر دی جاتی ہے صرف اس لیے کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ بول دیتے ہیں تو میں خیال میں سچ کا اور بہادری کا مایار تھوڑا گرتا جا رہا ہے اور ہم جیسے لوگ پرومینٹ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ عوام کو تو آپ بے کوف نہیں بنا سکتے جب جھوٹ بہت زیادہ ہو جائے تو اس میں ہلکہ بھلکہ سچ بولنے والے بھی آپ کو ہیرو لگتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو کوشش کرتا ہوں کہ جو چیز نظر آ رہی ہے جو دل میں ہوں وہ کر دوں اور لوگ اس کی پذیر آئی کرتے ہیں آخر میں دو تین سوال پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں فیملی کا کیا رسپونس ہوتا ہے آپ کے ساتھ واقعہ بھی ہوا اس کے بعد پھر فیملی نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ کو تھوڑا پیچھے بیک فوٹ پہ آنا چاہیے ان کا کیا رسپونس ہوتا ہے سچی باز یہ ہے میری ساری فیملی میرے جیسی ہے نہیں اللہ کا شکر ہے جی میری فیملی جو ہے وہ بہت سمجھتے ہیں دوسرے کو ہم ایک دوسرے کو مشواہ تو دیتے رہتے ہیں یا اتیات کرو لیکن کوئی بھی شہدت ساتھ نہیں کرتا تو اپنی بس زندگی جی رہے ہیں ہم سب لوگ اور سمجھاتے رہتے ہیں بھائی بھی دوست بھی سب لوگ لیکن پھر ہم اپنے بزرگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو باتیں وہ اس وقت کر رہے تھے وہ آج صحیح ثابت ہو رہی ہیں تو اس لیے آج جو باتیں ہم کر رہے ہیں تو کل کوئی نہ کوئی دیکھے گا کہ وہ صحیح ثابت گیا میں مٹیوں کی tee کہ بید آم ہو گا سحیح میڈیا میں سب سے اچھا دوست کون سا ہے دوست بہت سارے ملتے ہیں دیکھیں جی بہت سارے دوست ہوتے ہیں میڈیا میں میرے نزدیک سب سے اچھے دوست وہ ہیں جو آپ کو اچھا مشورہ دیتے ہیں اور اچھا مشورہ سنتے ہیں اور سب سے اچھے دودھ وہ ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں آپ کی تنقید کو بھی برداشت کرتے ہیں میں جب صحافیوں کے حوالے سے ڈاؤن میں پروگرام کیا تو بہت سے ہمارے جنرلسٹ دوست تھے بہت سارے ان میں ایسے تھے جنہوں نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا تنقید تھے مگر کچھ دوست ایسے تھے جنہوں نے ظرف کا مظاہرہ نہیں کیا اور اس کے بعد دوستیاں ختم کر دی تو دوست تو بہت سے دوستیں آج کال آپ کو پتہ ہے آپ ہمارے سوشل میڈیا پر پروفائل میں آپ کو پتہ لگ جائے جائے تو آپ دیکھ لیں بڑے اچھے اچھے جنرلسٹ جو بھی اچھے جنرلسٹ ہیں وہ اگر ہمیں دوست نہ بھی کہیں تو ہم انہیں دوست کہتے ہیں بڑی بات ہے وہ ہمارے لیے وہ دوست ہیں جو اچھی بات کرتے ہیں جو سچ بات کرتے ہیں تو بہت سے دوست ہیں اور آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں یہ جو آپ کا سرکل ہے جس میں ایسا دلی تور صاحب ہیں اب سار عالم صاحب ہیں نیر صاحب ہیں تو جب آپ کٹھے بیٹھتے ہیں آپ کی تصویریں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے پہ بھی آپ تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ایسے نہیں ایسے کرنا تھا یا سجیشنز ایک دوسرے کو چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں زیادہ بات ہے ملاقات تو کرتے رہتے ہیں اب آپ نے ایک سرکل بنا دیا ضروری نہیں ہے وہ سرکل ہوں اور ہم اتنا زیادہ ریگولر ملتے ہوں جتنے آپ لوگ سوچتے ہیں ہمیت ایسے لگتا ہے جب تصویریں دیکھتے ہیں نہیں میرے خیال میں اتنا زیادہ ہمارا انٹریکشن نہیں ہوتا کیونکہ ہم سب لوگ اپنے اپنے کام میں اتنے بزی ہوتے ہیں مانگر ظاہری بات ہے جب ملاقات ہوتی ہے تو اچھی دسکشن کرتے ہیں میں نے جیسے آپ سے پہلے کا کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں جمہوریت اور آئیت کی بالا دوستی کی بات کرتے ہیں اگر آپ ان کو دور سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ انہیں دوست ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کا ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے ان کی ملاقات ہوئی ہو تو میرے لیے تو دوستی کے جذبات ہر اس شخص کے لیے ہیں جو اس ملک میں آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اس حوالے سے اور جو لوگ جو ہے جو ہلکا سا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہیں میں بھی جھوٹ بول رہا ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو وہ آپ کے دل میں غصہ آتا ہے خلش آتی ہے کہ یہ بندہ بہت زیادتی کر رہا ہے عام نوجوان نسل اس کا غلط مطلب لے ہوگی بلکل وہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں جس طریقے سے ہماری یونیورسٹیوں میں بھی خاص طور پر ایسے لوگ آ گئے جو نوجوان نسل کا دباہ خراب کر رہے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو مثال کے طور پر نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے فوج کو کسی سیاستدام کا ساتھ دینا چاہیے اتنی بدکسپی ہے ہماری کے بہت سارے یونیورسٹیوں میں بھی لوگ ہیں نوجوان پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں وہ بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نا جی یہ عمران خان جو ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں یہ ایک وقت میں نوازشیق بھی عمران خان تھے ٹھیک ہے نا تو اس لیے یہ وقت دور کی بات ہوتی ہے تو فیل وقت ہے عمران خان جو یہ بات کر رہے کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے فوج کو میرے خیال میں عمران خان کا یہ جو سوچ ہے یہ ٹوٹلی کنفیوز کنفیوزن کا شکار ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے سیاست کیا ہوتی ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے آئین کیا ہوتے ہیں انہوں نے جب بھی پارلیمنٹ کا نام لیا تغذیر کر کے لیا آئین کا نام لیا مزاق کے ساتھ لیا انہوں نے کبھی آپ نے نہیں سنا آگا کہ ہم ایک جمہوری ملک ہے ہم عوام کی طاقت سے آئے ہیں کیونکہ ان کو شرم ہم آتی ہے یہ بات کہتے ہیں اس لیے یہ بات ان کی زبان پر بھی نہیں آتی ہے عمران خان جیسے سازدانوں پر کہ ہم عوام کی طاقت سے آئے ہیں ہمیں عوام نے ووٹ دیئے میں نے عوام کو جواب دے ہونا ہے تو یہ وہ لوگیں جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر قسم کی کمپرومائزز کرتے ہیں اور جب اقتدار سے اتر جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا تو اسٹیبلشمنٹ نے وہ کیا تو بھئی آپ نے کیا کیا آپ بتاتے لوگوں کو کہ میں وزیراعظم ہوں اور انہوں نے م پوری باتیں نہیں بتا رہے ابھی بھی کہہ رہے میں بتاؤں گا بتاؤں گا بلیک میلنگ تو اصول کے اوپر تو یہ کوئی نہیں کھڑا رہا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ نجوان نسل کو ایسے سازدان جو ہیں ان کا ذہن بھی خراب کرتے ہیں اور ان کا مستقبل